سلام علیکم میرا نام ہے زیہ تبارک اور اس وقت میں موجود ہوں ہسین نظاروں پہاڑوں دریاؤں کی وادی وادی سوات میں اور آج بہت ہی حسین صبح ہے بہت ہی اچھا موسم ہے تھنڈا تھنڈا اور ہم آج جائیں گے وائٹ پیلیس جو کہ والی سوات کا گھر ہے ناشتہ واشتہ کریں گے ابھی صبح ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم سفر کریں گے بہرین تک جو کہ سوات کی بہت خوبصورت وادی ہے کے علاوہ رست میں وہاں پہ آتے ہیں بہت زبردست قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈھابے شعبے وکوڑے وکوڑے مزے مزے کی کھانی پینی کے چیزیں وہ سب چیزیں ٹرائے کریں گے اور اپنے سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر چلے بھائی ابھی جا رہے ہم ناشتہ کرنے یہاں کے یہاں پہ جو ہے نا یہ فروٹ لگے ہوئے یہ دیکھیں بھائی آپ یہ بیسکلی جو ہم لوگ ہوتا ہے نا ہم لوگ ہوتا ہے ایک فروٹ ہوتا ہے کہ مارٹر ٹائپ کا کسی طرح کا وہ ہم لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے یہاں پہ ماشا اللہ پورا باغ ہے یہ پورا باغ جو ہے وہ ہم لوگ کا باغ ہے پورا اور نیچے یہی پہ جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے کوئی چھبزی وغیرہ وہ بھی ہے یہ ہے جو ہم لوگ کا خیرت لگا ہوا ہے یہاں پہ کچھ بھائی ہے ماشاء اللہ وہ کریٹوں کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو مارکٹ میں لے جانے کے لیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں کیسے خیریت سے السلام علیکم کیسے خیریت سے تازہ اور نذیذ جاپانی پھل سوات ایکسپورٹ کالیٹی جاپانی پھل ہم لوگ کہتے ہیں نا اس کو ہم لوگ پکا نہیں ہے ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے پکنے میں انشاءاللہ پانچ چھ دس دن میں پک جائے گا ابھی تھوڑا کچھا ہے اور یہ لگی ہوئی ہے گوبی گوبیاں ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں تھوڑی یہ ابھی تھوڑے کچھے ہیں اور جب پک جائیں گے یہ اس کے بعد پھریے ہم نے پتا کیا ہے بھئی کہ ناشتہ کہا پہ اچھا ملتا ہے یہاں سوات میں منگورا میں اور ہم نے پتا کیا ہے کہ جواد کیفے یہ کوئی جہاں پہ ناشتہ اچھا ہے تو تقریباً دو کلومیٹر ہے جہاں سے ہم دکلے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہیں اوکے بھائی تو جواد کیفے طرح سا آگے ہے اور پارکنگ ہمیں ملی ہے یہاں پہ طرح یہاں سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بھی کافی ساری مجھے انٹریسٹنگ شاپس دو در آرہی ہیں ناشتہ کے حوالے سے جڑا یہ پوری مارکٹ ہے دیکھتے ہیں نان جو ہے وہ صبح صبح لگنے شروع ہو گئے بھائی اور جال بھائی ٹھٹار دونے میں یہاں پہ جو ہے وہ پاراڈی لگ رہے ہیں سٹارٹ رہا ہوا ہے ماش اللہ اس وقت قم abolنا سلام علیکم рез alright تھے کافی مجھے میں دیکھتے ہیں لوگ رہے ہیں لوگ رہے ہیں لوگیے big box لوگیاہ بہت چھتے ہیں لوگیاہ 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 موسیقی یہ بیسیکلی انہوں نے اس کے اندر لوگیا ڈالا ہے اور چنے ڈالے ہیں اور اوپر سے چندنی اور وہ یہ یہاں کا لوکل ہے گیزیں بوائل چنے ہوتے ہیں بوائل لوگیا ہوتے ہیں مسالہ جوہاں چٹنی وغیر ڈال کے نا اس کے ساتھ پیڑ کے نان کھاتے ہیں یعنی چاریس پچاس روپے میں آپ بہترین کھانے بھی کھا سکتے ہیں بہترین بہترین ہاں بھائی تو گوھر بھائی کے ساتھ ابھی صرف لوگیا اور چنے کی چاڑ بن گئی ہے چاڑ بن گئی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کرم ہے کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹم اچھا ہے بھائی یہ کافی زیادہ پروٹین ہوتا اس کے اندر اور بہت ہیلڈی آئیٹم ہوتا ہی ہے ڈبلہ اور یہ آگے ہے بھائی جواز کیسے السلام علیکم بھائی جان کیا آلے ریس سے رش دیکھ کے جو ہے بھائی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ریکمنٹیشن دی گئی ہے وہ واقعی بہت بہترین ہے کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہاں پہ رش لگا ہوا ہے اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا کیا ویرائیٹیز ہیں السلام علیکم ریس سے ٹھک 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 ہے ہم آئیں کراتی سے گھومنے ہم نے پوچہ بھائی ناشتہ کانا اچھا ملے گا تو ہمیں لوگوں نے بولا جواد کیفے ملے گا ہم کافی گھوم کے آئیں ماشاءاللہ کیا کیا ہے آپ کے پاس مینیو کیا کیا ہے ناشتے میں کیا کیا ہے انڈا ہے چنہ ہے پرانڈا ہے چاہی ہے انڈا چنہ پرانڈا چاہی ہے چنہ کو اسپیشل ہوں گے آپ کے وہاں لے ہیں جب آپ یہ اسپیشل چنہ ہے مرچ بھی اس کے نظر آرہی ہیں مرچ بھی اس کے نظر آرہی ہیں بار را گا 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 اب مرمک موسیقی ماشاءاللہ یہاں پہ رش اتنا ہے کہ ہمیں ٹیبل کے لئے جو ہے نا وہ کافی بیٹ کرنا پڑا ہے لہا ہے کہ بھائی ٹیبل خالی ہو تو پہر ہم بیٹھیں اور مینی میں ان کے انڈا ہے پراتھا ہے چنے ہے چاہے ہے لیکن ماشاءاللہ جو رش ہے نا وہ ان چار چیزوں کے اوپر ہی ہے اور سب لوگ یہ چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں بہت ہی زبردست موال ہے اوکے بھائی یہ ناشتہ ہمارا آگیا ہے اور یہ جب پراتھے ہیں نا یہ بہت ہی زبردست قسم کے بہت ہی یونیک پراتھے ہیں بہت ہی کرسپی یہ آپ چیک کریں ہو 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 بھائی اور ناشتے میں جو انڈے پراتھے کا مزہ ہے نا بھائی وہ اور کسی چیز میں ہے نہیں ویسے تو بھائی بسم اللہ کریں گے انٹے پراتھے کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پراتھوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ بہت ہی بہترین ہے اور ڈیفنڈرہ کے پراتھے لچھے والے پراتھے نہیں ہیں یہ اس طرح کے لیئرز تو ہیں اس کے اندر لیکن یہ کراچھی میں ملتا ہے کیفے پیالا کے اوپر ایک پراتھا اس ٹائپ کے پراتھے ہیں یہ اور بہت ہی لذیذ پراتھے ہیں ساتھ میں ہیں بھئی اچھنے چنے پراتھے چنوں کا ٹیسٹ بہت ہی حالا ہے اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے اس کا جس طرح ہم نے لہور میں مونٹے کے چنے کھایا تھے تو اس کے اندر سے لگ رہا تھا کہ جیسے پائے وغیرہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے مرک چنے کا یہ سادھے چنے ہیں اور پراتھے کے ساتھ بہت ہی لذیذ لگ رہے ہیں بہت زیادہ مرز بھی نہیں ہے ویسپی کے پی کے لوگ زیادہ سپائیسی وغیرہ چیزیں نہیں کھا پہیں لیکن پراتھے کے ساتھ چنے جو ہیں وہ بڑا ہی مزا دے رہے ہیں بھائی یہاں سے ناشتہ کر کے ہم نکلیں جواد کیفے سے اور ہمیں ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ مرزو کباب ہے مرزو کباب چبلی کباب تو یہاں کی تردیشنل دش ہے تو مرزو کباب یہی تحیب ہے تو یہ انکل ہمیں ملے یہ ہمیں درہا قائد کر رہے ہیں مرزو کباب چلتے بھائی کے انکل کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ذائقہ بھی کیسا ہے یہ مرزو کباب کڑھی جو ہے یہ ہمارا جتنا عمر ہے اس سے پہلے یہ کڑھ ہیتا مجھے اتنا ہیتا ہے میرا خیال میں پانچ چی روپے کا پاؤ تھا اتنا پورانی ہے آپ کیلئے ہم جا رہے کیونکہ آپ میمان ہیں اے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ میمان نوازی انکل جو ہے وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی انہوں نے بتایا یہ 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 سوات کی گوشٹ مارکٹ سے نگلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں مرزو کباب کی طرف بھائی سین یہ ہے کہ کچھ پانے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور سوات کی ان گلیوں میں ہم ویسے نہیں آتے عام طور پر گھومنے کے لئے آتے لیکن مرزو کباب کھانے ہیں تو آج ہم نے یہ سوات کی اندرونی گلیاں بھی دیکھ لیں اور یہ مرزو کباب سامنے ہے بھائی سامنے نظر آرہا ہے مرزو کباب یہ ہے مرزو کباب یہ ہے مرزو کباب سلام علیکم یہ بہت پرانا گڑی ہے مرزو اس کا سامنکر بھی ہے یہ مرزو کباب یہ مرزو کباب اس کا دادا کا نام مرزو پر پر مرزو اس کباب پرانی ملزو کسارا آنہوں کو تھا ہوگا یہ بہت پرانا ہے کیا خیل ہے مرزو کباب داریاب مرزو کباب م Shore صبح کا ٹائم ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لنچ ٹائم تک یہاں پہ بہت زیادہ شدی درش ہو جاتا ہے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو ہال یہاں پہ خواتین وغیرہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ پرانے زمانے کے مناظر میں آپ آگئے ہیں انٹیک چھپ کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ یہ لکڑی کی چھت یہاں پہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے اور یہ آرکیٹیکچر بھی اسی ٹائم کا جو ہے نا یہ پرانی پرانی درو دیوار پیاز ہے پر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ اس کی دوسرے اور مسالے رکھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے یہ قیمہ ہے سادہ اور اس کے اندر جو ہے یہ مسالہ مکس ہو ہوا ہے نا یہ مسالہ تیار ہے یہ تیار ہوگی ہے کبھا آہاہوٹ ہے آہ سب دیکھنے کے لئے آئے اسلام علیکم اکیال ہے یہ لوگ دیکھنے کے لئے ہیں یہ کورٹ ہیں کہا سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ بات ہے ہم اندرون میں آئے ہیں سواد کے اندرون میں اسواد کا دیکھنے میں امان نواد ہے یہ آگیا ہے بھئی مرزو کا کباب اور بہت ہی سپیشل کباب انہوں نے بنا کے دیا ہے ہم کو اس کے ساتھ یہ پیاز ٹیمارٹر ہری مرچے وغیرہ بھی ہیں ساتھ میں نان ہے اور یہ ہے سپیشل چٹنی اور بھائی یہ کباب جو ہے نا یہ بہت ہی کرسپی ہے ٹیکسچر اس کا دیکھیں آپ بہت موٹا کباب نہیں ہے پتلا کباب ہے پھیلا کے اس کو بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی کرسپی ہو گیا ہے یہ آپ چیک کریں اندر سے الکال کا نرم ہے بسم اللہ کرتے ہیں بھائی اس کو خالی کباب کو میں کھا کے دیکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے خاص طور پر جو پیسپینس ہے نا اس کی ہے پیاز کا زبردستہ فلیور اس کا اندرہ رہا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست زائقہ ہے ایک سو بیس روپے کا کباب ہے بڑا سا میں اس کو نان کے ساتھ بھی بھائی ٹرائی کروں گا اور یہ انہوں نے ٹیمانٹر دیا ہوا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر پیاز ہے ہلکی سی ہے ہری میرچ کی ٹاپنگ بھی اس کے اوپر آ جائے گی اور اب اس کو ہم ڈپ کریں گے ذرا سا چٹنی میں خالی کباب کا ٹیسٹ اس کا زبردستہ ہے اتنا مزیدار ہے کہ اس میں کسی اور چٹنی ٹیمانٹر بیاز وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ صرف خالی سولیڈ کباب آپ کھائیں اور اس کا مزہ لیں یہ خاص یہاں کا پرانا مرزو کا کباب ہے آج ہم نے ٹرائی کیا بہت ہی مزہ آیا زبردست ہم پہنچ چکے ہیں وائٹ پیلیس یہ ہے بھائی وہ دو سو سال پرانا چنار کا درد جو کہ بہت ہی موٹا اس کا تنہ ہے دیکھ کے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا پرانا ہوگا کتری اس نے بھا رہے ہیں اور خزائیں یہاں پہ دیکھی ہوں گی کتنے لوگوں کو اس نے میزوانی کی ہوگی اور چنار کی درست کی تو کیا ہی بات ہے اس کا پتہ جو ہے وہ بڑا سمبولک ہے کیا بات ہے اور یہی پہ آپ چیک کریں بھائی ابھی ہم وائٹ پیلیس کے اندر گئی نہیں ہے بھائی پیلیس وہاں اوپر سے آتا ہے سیڑھیوں سے آپ اوپر جاتے تو آتا ہے ہم یہاں سیڑھیوں سے ذرا نیچے آگئے اور یہاں نیچے اس لیے آئے کہ یہاں پہ خوبصورت سا یہ جھرنا بہر ہے بھائی واہ 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 موسیقی کافی تھنڈا پانی ہے دور کا ٹائم ہو گیا ہے یہ طرح وضو بھی کر لے ہاتھ کے ہاتھ موسیقی اوکے میں نے وضو تو کر لیا ہے پہرہ پھی نہیں دوئے کیونکہ شوس پہنے لوئے اور یہاں پہ شوس پہنے گئے چھوز پھینے نہیں ہے ابھی دورہ وائٹ پیلس کے اندر چلتے ہیں اور چلتے ہیں وزوز کرتے ہیں پھر نماز پڑھ کے آگے نکلیں اچھا بھائی پچاس روپے کا ٹکٹ ہے سفید محل کا وائٹ پیلس پچاس روپے میں ایہ تو آپ جوس پی سکتے ہیں یا کالرنگ بھی پی سکتے ہیں اچھا بھئی یہ جو وائٹ پیلس ہے یہ تعمیر کیا تھا میاں گل عبدالود صاحب نے نائنٹین فورٹی ون میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور انیس سو ساٹھ کے عرصے میں دہائی میں ملکہ الیزبت یہاں پہ آئیں اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں خان لیاقت علی خان یہاں پہ موجود ہوئے بہت ہی تاریخی مقام ہے یہ اندر چلتے ہیں یہ ہے بھئی میاں گل عبدالود فرسٹ کنگ آف سوات جن کی تصویر لگی ہوئی ہے شاہ پارٹیشن سے پہلے جو تھا نا یہ سوات ایک الگ ریاست تھی تو یہ جو کنگ تھے میاں گل عبدالود یہ اس ریاست کے بادشاہ تھے ان کی ریاست تھی ہے پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ یوسف زائی سٹیٹ تھی یہاں کی اپنی کرنسی تھی سوات کی کرنسی جو ہے یہ بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ بڑی تاریخی تصویریں یہاں موجود ہیں شاہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان بھائی سلمان بھائی جو ہے نا اس وائٹ پیلیس کے منیجر ہے اور یہ اب ہوتل میں گنورٹ ہوگیا ہے سلمان بھائی بتائی گا ذرا اس کے بارے میں یہ وائٹ پیلیس اس لئے مشہور ہے کہ یہ آلی سوات پسٹ کنگ آف سوات میاغل عبدالود ان کا سمر پیلیس تھا اس میں جو ماربل استعمال ہوا ہے یہ انڈیا تجمال جو استعمال ہوا یہ وہی ماربل ہے اچھا 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 اور یہ یہاں پہ ملک برطانیہ سیسٹی ون میں آئی تھی یہاں پہ ٹہری ہوئی تھی اچھا اور پرائی منیشٹر پاکستان لیاقتالی خان صاحب بھی آئی تے جنرل رایوب صاحب بھی آئی تے تو یہاں پہ کئی عام شخصیات یہاں پہ آئے کہ سٹے کر چکے اوکے بھائی تو یہ بڑا اچھا سا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہیسی بات ہے کہ یہ ہوتل ہے آپ یہ لوگ سٹے کر رہے ہیں صرف ابھی ہم نے ریسپشن وغیرہ کا ایریا دیکھا ہے لیکن جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں جو انوارمنٹ ہے وہ بہتی نیٹ ان کلین بہتی نیچرل انوارمنٹ ہے اور خصوصاً فیملی کے ساتھ آپ آکے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کھانے بھی بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہر طرح کے کھانے چینیز کانٹینٹل پاکستانی سب آویلیبل ہیں اور کافی اچھا ایک ٹوریسٹ سپورٹ ہے یہ ہم بھی جو ہے وہ ذرا یہاں پہ چائے وائے کچھ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد ذرا نیچے چلتے ہیں اور آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وائٹ پیلس سے یہاں نیچے آنے کے بعد اور اوپر بھی کافی ساری شاپس ہیں جہاں پہ یہ ہنڈی کرافٹس اور ٹریڈیشنل یہاں پہ چیزیں ملتے ہیں گفٹ آئیٹمز ملتے ہیں جن کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ یہاں کی کلچرل چیزیں ہیں بیگز ہیں دیفرنٹ طرح کی بچوں کے لئے کوٹیاں ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو نیچے آکے بھی اور اوپر بھی کافی ساری شاپس ہیں جہاں سے آپ اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں یہاں پہ ذرا چائے وائے پندری ہے تھوڑی چائے پی لیتے ہیں اچھا یہاں 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 ہی وائٹ پیلس کے نیچے جو ہے تو اسی کینٹی میں بنیوئی چنار کیفے اسلام علیکم جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے چائے ہیں ہاں ہوں ہون تھے چائے چیزیں چیزیں چنار کے نیچے جو ہے وہ چائے پینہ بھروری ہے وائٹ پیلیس کے ساتھ وزٹ کر کے بھی ہم آئے ہیں اور جو چائے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت دودھ پتی لگ رہی ہے یہ کیا نام ہے آپ کا آمیر خان آمیر خان ارے آپ آمیر خان سے مل بھی رہے ہیں ویسے گجری والے آمیر خان لگ رہے ہیں ہم مجھے ایکٹیو ایکٹنگ کا شوق ہے آپ کو سنگنگ کا گانا وانا نہیں سر موڈلنگ کا شوق ہے موڈلنگ کا شوق ہے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے اپنی بلڈ بلڈ بھی بنائی ہوئی ہے چرا ایکسرسائز بغیرہ بھی آپ نے کی ہوئی ہے تو بھائی یہ ہیں یہ ہیں ہمارے آمیر خان مرغزار کے اور آمیر خان کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ اپنے ویوریس کو نئے سر بس زیادہ کچھ نئے کہنا جاتا رہے ہیں موڈلنگ کے لیے کیا آپ کو اپنے کچھ آگے سٹیپ کیا کچھ نئے سر بھی تک کچھ نئے کیا ہے بس چانس کی ضرورت ہے تو فیس بک وغیرہ پر کوئی پیج ویج ہے ہاں ہے سر کیا ہے پیج بتاؤ آمیر جانی 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 کو فیس بک پر سلجھ کر رہا ہے بھائی اور آمیر جانی ماشاءاللہ فول موڈل نے آئیڈ بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی ہے اور نام بھی ان کا ہے آمیر خان پیار سے ان کو کہتے ہیں آمیر جانی شکریف آمیر بھائی بھائی علائچی والی بہتی زہبردست جائے بھائی جائے بہتی ہی آمیر جانی بہت آلہ ہے زہبردست یہ چنار کے درخت کے ساتھ یہی نیچے جو ہے نا وہ مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو پانی آرہا ہے یہ چشمے کا پانی آرہا ہے وضو کرنے کے لیے تو آپ چاہیں تو نیچے دریہ پہ جا کے بھی وضو کر سکتے ہیں ورنہ یہ سسٹم پورا بنا ہوا ہے اور یہ دریہ کا پانی یہاں پہ درنے کا پانی آرہا ہے کیا بات ہے اوکے بھئی چنار کے اس دو سو زال پرانے درخت کے نیچے دبردستی چائے پی کے اور تھنڈا تھنڈا چشمے کا پانی پی کے اور وہاں پہ وضو کر کے بڑا مزہ آیا صبح ناشتہ کیا ہم نے پراتھے اور کباب کھائے کافی ساری چیزیں ایکسپلور کی سفر ابھی ہمارا جاری ہے آگے ہم یہاں سے جائیں گے بہرین تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ